ڈسکیپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لئے مل جائے گا دوستو اتم گیلوہ کی اگر ہم بات کریں تو آج یہ دیکھیں 7 دسمبر کو اپن ہوا تھا 4.30 کے اوپر 4.60 کا ہائی بھی بنایا اور 4.20 کا لوگ اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن کا اس کا اپر سرکٹ 4.60 کا ہی لگا ہے اور 4.60 کے اوپر ہی ابھی یہ بند ہے لگ بگ اگر ہم پچھلے پریویس کلوسنگ پرائز 4.2 کے کمپیرٹیو لی دیکھیں تو 9.52% کا اوپر سرکٹ لگا ہے اگر ہم بی ایسی کو پر دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھیں تو 9.98% کا اوپر سرکٹ لگا ہے اور 4.63 کے اوپر لاک ہے اس کا 52 ویگ لو ہے دوستو 3.56 کا اور ہائی ہے 11.08 کا ایسی کے اوپر دیکھیں تو یہ اس کا 52 ویگ یہاں پہ اب دیکھیں تو اس کا 52 ویگ لو ہے 3.70 کا اور ہائی ہے دوستو 10.85 کا مارکٹ کپ اس کمپنی کے دوستو آپ دیکھیں 65 کرو روپے نسی کے اوپر یہاں پہ جو ٹوٹل وولیم ٹیڈ ہوا ہے 15,74,548 اگر ہم بات کریں لیٹسٹ کورٹر سپٹیمبر کورٹر کے اندر پرموٹرز کے پاس جو ہولنگ ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں پرموٹرز کے پاس 16.25% کی سٹیک ہے اور یہاں پہ گریہ بھی نہیں رکھا ہے لیکن ڈرائسٹکلی انہوں نے مارچ کورٹر کے بعد سے اپنی ہولنگ کو گرا لیا ہے جون کورٹر میں پرموٹرز کے پاس 19.68% کی زیداری تھی لیکن سپٹمبر کورٹر آتے ہیں 16.25% رہ گئی اگر ہم پبلک کی بات کریں تو اس میں 83.62% کی سٹیک کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایف آئی آئیز یہاں پہ 0.09% اور ڈی آئی آئیز 0.04% کی سٹیک کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کمپنی کے فائننش آرز میں جا کے دیکھیں تو جون کورٹر میں 196 کروڑ کا ٹوٹر سیلز کیا گیا تھا جبکہ سپٹمبر کورٹر میں 215 کروڑ کی سیلز کری تھی ادر انکم سورسے سے 6 کروڑ ان کو ملا تھا ٹوٹر انکم 222 کروڑ روپے کی ہو جاتی ہے سپٹمبر کورٹر میں ٹوٹر ایکسپنس ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا 312 کروڑ کا جبکہ جون کورٹر میں 272 کروڑ کا تھا اور ٹوٹر ایکسپنس میں اتنی تیجی سے گروہد ہونے کی وجہ سے ان کا جو پروفیٹ ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس اس میں لاؤس ہوا 90 کروڑ کا رائٹ اس سے پہلے جون کورٹر میں 79 کروڑ کا لاؤس تھا اس بار سپٹمبر کورٹر میں 90 کروڑ کا لاؤس ہے 90 کروڑ کا لاؤس ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ 21 دسمبر 2021 کو اس کمپنی کے اینوال جنرل میٹنگ کو فکس کیا گیا ہے ای جی ایم ہے تو ای جی ایم میں جو جو فیصلے لیا جائیں گے وہ ساری باتیں ہم ضرور ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو اس ڈیٹ کے لیے تیار رہنا ہوگا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اس کمپنی کے اندر اس کو لے کر کے ایک سنوائی ہونی تھی نسی ایلٹی کے اندر 30 نومبر 2021 کو لیکن اس سنوائی ہوئی نہیں اس کو پوشٹپون کر دیا گیا ہے آگے اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے پوشٹپونمنٹ کی it is not clear yet جو کچھ ہوگا آگے میں جرور آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی ڈیٹ بتا ہے نسی ایلٹی کی سنوائی ہے اس کیس اس کمپنی کو لے کر کے آپ کومنٹ باکس بتا سکتے ہیں ویسے تو 30 نومبر رکھی گئی تھی لیکن وہ ہوئی نہیں تو نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی اس کے اوپر ہم ضرور چچا کریں گے لیٹ می نو ان کومنٹ باکس دوستو اگر آپ کو یہ انفرمیشن پتا ہے تو باقی اس کمپنی کو لے کر کے اتتم گیلوہ کو لے کر کے نوین جو بھی سکسسفل بیڈرز ہوں کے سامنے آئیں گے وہ تو تسکلویڈر کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی پہلے سے کچھ بولنا صحیح نہیں ہوگا رائٹ تو دوستو آپ اپنا خیال رکھیں بس اتنا اس ویڈیو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں سے اپ ڈیٹ کرنا تھا کیلیں گے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آمد لنکلت آپ کی بإدفاد کچھ lista جو پتا ہے آپ gaat آپ